آج کی ویڈیو آپ کو بتانے والے ہیں کیسے آپ گھر بیٹھیں ایکسیس بینک کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ جو ایڈیس یہاں پہ پروائیڈ کریں گے اسی ایڈیس پہ آپ کا ایٹیم آ جائے گا اسی ایڈیس آپ کا پاس بک آ جائے گا تو اس کے لئے کرنا کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو اپنے کروم براؤجر کو اپن کر لینا اور یہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے لیپ ایکسیس بینک جیسے آپ لیپ ایکسیس بینک لکھ کے ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا پیج اپن ہو جائے گا جو یہاں پہلی ویب سائٹ سو کر رہی ایکسیس بینک اسی پہ آپ کو ٹک کر دینا ہے جیسے آپ ٹک کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ کے اندر آ جائیں گے اور یہیں سے اپنا اکاؤنٹ اپن کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ایک option آپ کے سامنے دکھائی پڑ رہا open now اسی پہ آپ کو ٹک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ ٹک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا پیج open ہو جائے گا جہاں پہ کچھ ڈیٹیل بتا رہا یعنی یہ account آپ کا ویڈیو کیوائیسی بھی اس میں ہوگی اور جب آپ کا ویڈیو کیوائیسی ہوگی اس طرح آپ کے پاس ایک white paper ہونا چاہیے ایک pen ہونا چاہیے اور آپ کے پاس original pen card آپ کے پاس ہونا چاہیے سیمپل سا آپ کو اسے continue کر دینا ہے جیسے آپ اسے continue کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں یہ پورا فان آپ کا چار step میں complete ہوگا چلیے ہم online کرنا start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپنا pen card number enter کر لینا ہے اور اس کے نیچے آپ کو اپنا آدھار card number enter کر لینا ہے اور اس کے نیچے جہاں پہ 10 digit کا mobile number مانگا جا رہا ہے یہاں پہ آپ کو اپنا mobile number enter کر لینا ہے mobile number آپ کو وہی enter کرنا ہے جو آپ کے آدھار card سے registered ہو سارا data بھرنے کے بعد جو یہ check box والا option اسی پہ آپ کو ٹک کر دینا اور اس کے بعد سیمپل سا آپ کا proceed کر دینا ہے اسے سیمپل سا آپ کو i agree کر دینا جیسے i agree کریں گے تو آپ کے نمبر پہ ایک otp جائے گا اس otp کو آپ کو یہاں پہ سیمپل سا enter کر لینا ہے otp کو انٹر کرنے کے بعد confirm otp ٹک کر دینا جیسے آپ confirm otp ٹک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایسا page open ہو جائے گا یہاں پر سب سے پہلا آپ کو person details enter کرنے ہوتی ہے جیسے آپ اس میں ٹک کریں گے یہاں پہ جو آپ کے آدھار card کی details ساری یہاں پہ open ہو جاتی ہے اور یہاں پر ایک option آپ کے سامنے open ہوتا email id کا یہاں پر اپنا email id enter کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ جیسے یہاں پہ نیچے آئیں گے ایک option آپ کے سامنے دکھائی پڑ رہا ہوگا metal status یہاں پر اگر آپ کے سادھی ہو چکی ہے تو آپ married کریں گے اگر سادھی نہیں ہوئی ہے un married کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا education qualification enter کرنا ہے اور یہاں پہ okay patient type کرنا آپ کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد نیچے ایک option آپ کے سامنے دکھائی پڑ رہا ہے source of fund یعنی کہ آپ کے پاس جو income آتی کہاں سے آتی اور کتنی payment آپ کے آتی یہاں پہ enter کر لیں گے اس کے بعد simple ساپ کو save کر دینا ساری انٹری یہاں پہ بھرنے کے بعد جیسے آپ اسے save کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج open ہو جائے گا جہاں پہ آپ کی family کچھ detail مانگی جاتی ہے simple ساپ کو اس میں tick کریں گے یہاں پہ آپ کو father کا first name father کا last name mother کا first name mother کا last name سارا انٹر کر لینا ایک option دکھائی پڑا add nominee یہاں پہ آپ nominee ابھی بھی add کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اس nominee کو بعد میں بھی add کر سکتے ہیں ساری detail کے بھرنے کے بعد نیچے ایک option آپ کے سامنے جو دکھائی پڑ رہا save والا اسی پہ آپ کو tick کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ tick کریں گے تو ایسا پیج open ہوتا ہے کہ آپ nominee detail کیوں نہیں بھر رہے ہیں آپ کوئی بھی ایک region چوچ کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہلا region چوچ کر کے i agree کر دینا ہے جیسے آپ i agree کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اس type کا open ہو جائتا ہے یہاں پہ اوپر سائٹ میں آپ کو add دکھائی پڑتا ہے اگر آپ اسی ایڈرس میں رہتے ہیں تو yes کر دینا ہے اگر آپ دوسری ایڈرس پہ رہتے ہیں آپ کو simple سا no کر دینا ہے یہاں پہ جو آپ کے ادھار کارڈ میں ایڈرس ہو وہ یہاں پہ so کر دینا ہے اسے simple سا ہم yes کر دیتے ہیں اور اس کے بعد نیچے ایک option دکھائی پڑ رہا ہے کہ آپ جس ایڈرس پہ رہتے ہیں کیا یہ آپ کا گھر ہے یا کسی اور کا گھر ہے اگر آپ قرائے پہ رہتے ہیں قرائے کا ڈالنا ہے اگر آپ کا خود کا گھر ہے honor یہاں پہ type کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ honor type کر دیتے ہیں نیچے ایک option دکھائی پڑ رہا ہے برانچ کا تو یہاں پہ آپ کے جو بھی اپنے ایڈرس دیا ہے آپ کے اسپاہ جتنے برانچوں کے یہاں پہ so کریں گے آپ کو اپنا ایک برانچ چوش کر لینا ہے یہاں پہ جو بھی برانچ آپ کا نجدیک ہوتا ہو تو یہ ساری details کو enter کرنے کو simple سا آپ کو کیا کرنا save کر دینا ہے جیسے آپ اسے save کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا page open ہو جائے گا اگر آپ دیکھیں گے جو سارے آپ کے green so کریں گے تو جب سارا آپ کے green so کرنے لگے تو نیچے ایک option دکھائی پڑتا ہے review and proceed جیسے آپ review and proceed پہ tick کریں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا جو آپ نے ابھی تک side detail enter کی ہے side detail یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کچھ بھی changement لگتا ہے change کر سکتے ہیں نہیں simple سا آپ کو proceed کر دینا ہے جیسے اب اسے proceed کریں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا جو آپ ویڈیو KYC کا جو option تھا وہ آ جاتا ہے آپ جیسے start your video KYC کریں گے تو آپ کی ویڈیو KYC یہاں سے start ہو جاتی ہے ویڈیو KYC جب start ہوتی کچھ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک pin ہونا چاہیے original pen card ہونا چاہیے اور جس کمرے میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ noise نہیں ہونا چاہیے اگر آپ net size چلنا چاہیے اور اس کے بعد simple سا آپ جیسے یہاں پہ continue and agree کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی جو ویڈیو KYC وہ start ہو جاتی ہے بس تھوڑے ٹائم میں آپ کی ویڈیو KYC پوری complete ہو جائے گی اور جیسے آپ کی ویڈیو KYC complete ہو جاتی اور یہاں سے بہت آسانی سے آپ کا account open ہو جاتا ہے اور اس کی سارے details آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور جو آپ نے address یہاں پہ انٹر کیا ہے اسی address پہ آپ کا password ہو گیا ATM ہو گیا یہ مانچ چلی ہے یہ دو یا تین دن میں سارا کچھ وہاں اسی address پہ آپ کا deliver ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ بہت آسانی سے